توشہ خانہ کیس میں چیرم ایم پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور ایک لاکھا جرمانہ آئیت کیا گیا ہے پانچ سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے پولیس نے چیرم ایم پی ٹی آئی کو زمان پارک کے باہر سے گرفتار کیا ہے ایک کمزور فیصلہ کہا جا رہا ہے کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اس نائحلی کا یہ ایکسپیکٹڈ تھا کمزور یا طاقتور اور اس کو ان ٹرمز میں نہ دیکھیں کمزور ہے کہ طاقتور ہے ایکسپیکٹڈ تھا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اپیل کا حق ہوگا تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات اس فیصلے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ اس گندے اور غلیز کھیل کا حصہ ہے شروع سے شروع کرتے ہیں میں موٹی موٹی چار چھے باتیں کروں گا بابا اے قوم پاکستان کے بانی نہ بندہ نہ بندے کی ذات ڈیچ بیٹ پر ایک آگمی شدید بیمار ایمبلنس خراب ہو جاتی ہے آج تک اس کے آگے سوالیاں نشان ہیں جس کا کوئی جواب نہیں یہ حادثہ تھا سانیہ تھا اتفاق تھا کوئی سازش تھی nobody knows آگے چلو لیا قدیلی خان اسیسینیٹڈ دندے آنے اچھا آگے چلو سکندر مرزا ویرون ملک زلیل و خار ظلفکار علی بھٹو کوئی کہتا ہے پھانسی ہوئی کوئی کہتا ہے جوڈیشل مرڈر تھا عدالتی قتل کہتے ہیں لوگ عدالتوں میں اس کی آپ مثال نہیں دے سکتے بنظیر بھٹو قتل ہوئی نواز شریف دو بار مفرور المعروف جلاوطن تو یہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہے پاکستان میں سیاست سیاست نہیں ہے یہ غلازت ہے اور یہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہے اب دیکھو نا درہا کہاں جا کے کیا ہوتا ہے نینانوے پہ جا کے ٹھک سے پھر نیچے اور آخری بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ یہ ون ڈے نہیں ہے یہ ٹیسٹ میچ ہے اس لئے آپ بغیر کسی پریشانی کے آگے چلو لیکن حسن صاحب اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب نواز شریف واپس آ جائیں گے یا اس کو چھوڑو آپ دفعہ کرو چھوڑو نواز شریف کی واپسی کیا واپس آ کے کیا پہلے کیا کر لیا تھا جو واپس آئے کریں گا اس لئے ایٹر ایلیمنٹ ہے یہ ٹھیک آگے چلتے ہیں حسن صاحب مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی بھارتی اقدام کو چار سال مکمل ہونے پر پاکستان سمیں دنیا بھر میں یوم اعتصال کشمیر بھرپور طریقے سے منائے جا رہے کیا کہیں گے اس پر یوم استحال منا لو چالی سال مناتے رہو چار سو سال مناتے رہو یہ یوم یوم منانا یہ ویسٹ کی طرف سے ہے کہ یہ فادرس ڈے ہے یہ مدس ڈے ہے ہمارے پتہ ہے ہمیں بھی فادر کیا ہوتا ہے مدر کیا ہوتی ہے ویسٹ کی جو جب آپ ہر معاملے میں نقل کرتے ہیں یوم استحال استحال کشمیر بغیرہ وہ سب کو پتا ہے آپ اس سے اچھا اوہ بلاول زرداری نے کہا ہے کہ اسامہ بن لادن مر چکا لیکن گجرات کا قصائی زندہ ہے یہ وہ کیا ہے what is this یہ جھنجنے لے کے یہ ٹاپنیاں لے کے لولیپاپ لے کے ہمیں آپ کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں میں ہے تو نہیں کھاتا دیکھو اپنے آپ کو یا اپنے عزیز و اقارب کو سبھالنے کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے رائٹس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو خود طاقت پر ہونا پڑتا ہے اگر نہیں ہوں تو چون چون کرتے جاؤ سیدھی سی بات ہے نا رونے سے تو کسی نے نہیں روکا تو یہ جو اس طرح کی بات ہوتی ہے یہ یوم منا لیا وہ یوم منا لیا اس میں سے نکالنا آپ نے کہا ہے چورو ٹھیک ہے ایک اور یہاں بڑے یوم منایا جاتے ہیں گوروں کی کوپی میں لیڈیر بھی انہی در یوم کیا فرق پڑتا ہے اقبال کی بات نہ سننا اس نے کہا تھا پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرو میرے اپنا آپ تو مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا اپنے قدموں پہ میں کڑا نہیں ہوں بے ساکھیاں کبھی ان کی ہیں کبھی ان کی ہیں مفلوج ہوں ویلچیر پہ پڑا ہوں فکر مجھے لگی ہوئی ہے آپ کی تو یہ اس طرح نہیں ہوتا زندگی میں لیکن بارہ ہمارے سیاستدان ہیں بے بکو شہکو بناتے ہیں بنے بنایا کو بنانا حال ہے کہ ویسٹ اپ ٹائم ہے جی حسن صاحب چند روز قبل ایک خلیجی اخبار نے خبر لگائی کہ پاکستان فور سیل اس پر آپ کا تفسرہ چاہوں گے بھئی اس کی تفصیل بھی ہے میں نے بھی پڑھا ہے وہ کہ یہ اپنی بندرگاہیں اور ویپورٹس پتہ نہیں کیا ان کو آؤٹسورس یہ کیسے کیسے لفظوں کے سہارے لیتے ہیں بہرحال مختصر ہیں یہ کہ صورتحال دیفنیٹلی انتہائی پاکستان فور سیل یہ ہر پاکستانی کے لیے گالی کی طرح ہے ہم اسے کہتے ہیں مادر وطن فور سیل اس پہ غور کرو صورتحال دیفنیٹلی بہت سنگین حالناک ہے تشویشناک ہے لیکن اس پہ غور کرنا جو میں لیکن کے بعد کہنے لگا ہوں پاکستان کی صورتحال بہت دگرگوں ہیں لیکن اتنی تشویشناک اور حالناک اور خوفناک نہیں ہیں جتنی دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کی تھی راک کا ڈھیر دو شہر ملیہ میٹ ڈموریلائز کر کے رکھ دیا فلانا ٹمکانا لیکن وہاں چپڑکناتیے نہیں تھے کمال کا میسیج دیا قوم کو سچ بولا ڈرامے بازی نہیں کی سچ بولا قوم سے کیا کہا کانٹریمن ہم وطنوں ہم جنگ ہار گئے ہیں ہم جنگ ہار گئے ہیں ناو تھرو دی آمز اور پکپ دی ٹوز ہم وطنوں ہم جنگ ہار گئے ہیں ہتھیار ڈال دو آزار اٹھاؤ پوری دنیا کو نچا کے رکھ دیا انہوں نے جیپنیز نے ہماری صورتحال اس وقت سے بتر نہیں ہے جو جیپنیز ہر و شما ناغا سا کی ڈموریلائز قوم دلیر ترین لوگ دنیا کی تاریخ کے یاد رکھنا جیپنیز وہ لوگ ہیں جن کے ہاں ہرہ کری اور شو گنز بغیرہ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو ہم تو اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتے ہیں بڑے کمال کے لوگ ہیں وہ فلیش بولٹ سیکنڈ ورڈ وار میں چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکے اٹھار اٹھار سال کے ان کو کہتے تھے چربی کی گولیاں وہ گلائیڈر سے اپنے جسم پہ بامز باندھ کے گلائیڈر سے خود چمنیوں میں گھوز جاتے تھے ایک دو کی قربانی پورا بیلی جہاز اڑا دیا یہ جذبہ ہے یہاں خدا کا خوف کرو جاتے جاتے یونیورسٹییاں ایسے بانٹ گئے جیسے کوئی ریوڑیاں بھی نہیں بانٹتا دہاریاں لگا کے گئے ان حالات میں بھی صورتحال سنگین نہیں ہیں بہت سنگین ہونے کے باوجود سنگین نہیں ہیں لیکن شعباز شریف کی بات میں نے جس پہ اس مندے کو خراج تحسین دیا ہے جس نے کہا تھا کہ اس ہمام میں مجھ سمیت سب ننگے ہیں یہ سارے ننگے اس کا اطراف کریں اور پھر کپڑے پینے کپڑے کیا پینے ہیں یہ نہیں ہے کپڑے یونیفارمز وہ جو مزدور نہیں پہن تھا کریں اٹھانا اٹھانا گھنٹے کام اور اپنے سات اہد کر لیں اپنے بچوں کی اپنی ماں کی حرمت اور بچوں کی زندگیوں کی قسم کھا لیں کہ ہم نے پانچ سات سال کے اندر اندر اس ملک کو پاتال سے اٹھا کے ساتھویں آسمان تک پہنچا دینا تو پہنچ جائے گا لیکن یہ ہمارے لیڈرز کی لوٹ مار ان کی یہ یاشکیاں ان کے پروٹیکولز ان کے للے تللے وہ مجھے آگ لگی ہوئی ہے جانے سے پہلے یہ یونیورسٹریز کو چارٹر بانٹ کے گئے ہوئے ایسے تو کوئی چلیاں نہیں بانٹتا خطرناک بات نہیں ہے یہ کہ پاکستان پہنچ کہاں گیا ہے خطرناک بات یہ ہے کہ اب بھی بے غیرتی کا جو باب ہے باب بے غیرتی بند ہوتا ہے یہ نہیں ایک سال کے اندر اندر پوری قوم کو میسج چلا جائے گا اور پوری قوم کا رویہ بدل جائے گا یاد رکھنا پانی اوپر سے آتا ہے گلیشئرز زہریلا ہوگا تو ندی نالوں میں پانی زہریلا آئے گا یہ وہ گلیشئرز ہیں یہ جو نیچے آپ کی براکرسی ہر چیز دبا برباد چور چکاڑ ڈکیت بیٹھے ہیں وجہ دے نو کیوں نے دے وڈے وی وہ ہی تیز کام دے چیمپئن نے اس لیے صورتحال بہت گمبیر ہے اور یہ ایک فیصلہ کوئی موڑا ہے اگر اٹھنا چاہو جیپنیز والی کو بات تمہارے اندر ہو بہرحال آگے چلو آگے چلتے ہیں صاحب یہ دیکھو بات سنو ذہین ایک منٹ ذہین لیڈرشپ کیا ہوتی ہے کمیٹڈ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں تبدیل کر دینے والی پاکستان کا ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ہوسٹائل ملک دشمن ملک آپ کو چاہیے تھا اس کو ایڈوانٹیج میں بدلتے ہیں ایسٹ ونگ بھی طاقت پر ہوتا ویسٹ بھی طاقت پر ہوتا ہندوستان سینڈوچ ہو جاتا لیکن نہیں خودغرضی لالچ خیانت برحال خبر بہت بری یہ جو آپ نے سنائی ہے لیکن اتنی بری نہیں جتنی جیپنیس کو ملی تھی جب ان کو کہا گیا تھا ہتھیار پھیک دو لیکن ساتھ ہی ایک میسیج بڑا خوفناک تھا اوزار اٹھا لو تو اب حرام چھوڑ دو حلال پکڑ لو وہ ہونا نہیں جب تک یہ شرافیہ موجود ہے